بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکہ کو روس اور چین سے پنگا لینا مہنگا پڑ گیا چین کے بعد روس نے امریکہ کے ہوش اڑا کر رکھ دئیے دنیا کی تاریخ کا سب سے تباہ کن میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا اس میزائل تجربے کا ٹارگٹ امریکہ کے کون کون سے پروجیکٹ ہیں اور اس کے بعد امریکہ کو کہاں کہاں سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اس میزائل کی کیپیبلیٹی کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے نیز امریکہ نے بھی جبابی وار کرتے ہوئے پوری دنیا میں فوجی اڈوں کی تعداد بڑھانے کا اعلان کیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں نظرین اکرام روس نے پیر کو زرکان ہائپر سونک کروز میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ کیا ہے دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان جدید ترین ہتھیاروں کی دوڑ کا یہ تازہ ترین مظاہرہ ہے روس امریکہ فرانس اور چین ہائپر سونک میزائلوں کے تجربات کرتے رہے ہیں یہ جدید میزائل آواز کی رفتار سے پانچ گنا زیادہ تیزی سے اپنے نشانے پر وار کرتا ہے روس کی وزارت دفاع نے تجربے کی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ بیرنٹس سمندر میں ایڈمیرل نے زرکان ہائپر سونک کروز میزائل لانچ کیا اور اس کا نشانہ چار سو کلومیٹر فاصلے پر تھا ناظرین اکرام واضح رہے کہ بیرنٹس سمندر بیر اکینوس میں نوروے اور روس کے شمالی ساحلوں سے پرے واقع ایک جزوی سمندر ہے جس کی حدود نوروے اور روس کے درمیان منقسم ہے اس سمندر کا نام ایک ڈچ نیوی کے نام پر رکھا گیا ہے اس سمندر کی گہرائی زیادہ نہیں ہے اور یہ ماہیگیری اور ہائیڈرو کاربن کی تلاش کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے روس اس قسم کے میزائلوں کے متعدد تجربات کر چکا ہے اور اپنے جنگی جہازوں اور آپ دوزوں پر انہیں نصب کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے روس کے صدر پیوٹر نے فروری 2019 میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایسے نئے ہتھیار کے بارے میں انکشاف کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ میزائل زمین اور سمندر میں ایک ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور یہ آواز سے پانچ گنا زیادہ رفتار سے پرواز کر کے اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتا ہے اس سے بیشتر مغبی میڈیا نے خبر دی تھی کہ جولائی میں چین نے ایک ہائپر سونک گلائیڈڈ کا تجربہ کیا تھا جس نے آواز سے پانچ گنا زیادہ رفتار میزائل کو پرواز کے درمیان میں نشانہ بنایا تھا چین نے ان خبروں کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ دوبارہ قابل استعمال خلائی گاڑی پر معمول کا تجربہ تھا روس بھی ایسے کئی میزائل بنانے کا دعویٰ کرتا رہا ہے جو معمول کے دفاعی نظام سے ہٹ کر ہیں اس میں سرمٹ انٹر کانٹینینٹل میزائل اور برویسٹک کروز میزائل شامل ہیں مغربی ماہرین دوہزار انیس میں شمالی روس میں ہونے والے اس خطرناک دھماکے کو برویسٹینٹک کروز میزائل کے پھٹنے سے جوڑتے ہیں جس کے بعد علاقے میں تابکاری کے اثرات بڑھ گئے تھے ناظرین اکرام روس نے رواں ماہ کے شروع میں اپنے سیٹلائٹ سٹیشن کو خلا میں زمین سے میزائل مار کر تباہ کر دیا تھا روس نے انیس سو بیاسی میں سیٹلائٹ سٹیشن کو خلا میں بھیجا تھا روسی میزائل جس پر امریکہ سمیت پورا یورپ حیران اور خوف سے دوچار ہو گیا اس کے بعد ایک توفان کھڑا ہو گیا جس کے فوری بعد چین سے دنیا کے سامنے یہ خبر آئی کہ چین کا سپر سونک میزائل ساری دنیا میں کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت سگنل کے موصول ہوتے ہی پہنچ جائے گا عالمی اخبارات کے مطابق یہ خبر چین نے از خود لیک کی تاکہ اس کے دشمنوں کو پتہ چلے کہ چین کا سپر میزائل کس قدر خطرناک ہے لیکن چین نے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق ان خبروں کی تردید کی کہ اس نے جوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے آواز کی رفتار سے پانچ گناہ تیز میزائل کا چند مہینے قبل تجربہ کیا ہے لیکن اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ خلائی جہاز کا ایک معمول کا تجربہ تھا بین الاقوامی جرید فانینشل ٹائمز کے مطابق امریکی دار الحکومت واشنگٹن میں اس خبر سے تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی جہاں امریکہ کے خفیہ اداروں کے اس بارے میں کوئی پیش کی اطلاع نہیں تھی جین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زولیان نے ذرائع بلاک کو ایک بریفنگ کے دوران بتایا کہ اس سال جولائی میں ایک معمول کا تجربہ کیا گیا تھا جس میں مختلف قسم کی دوبارہ قابل استعمال خلائی ٹیکنالوجیز کو جانچا گیا تھا فانینشل ٹائمز کی ریپورٹ کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر کہ کیا یہ ریپورٹ درست نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہاں لیکن چینی ترجمان نے ریپورٹ کو غلط نہیں کہا ریپورٹ میں چار ذرائع کا نام ظاہر کیے بغیر حوالہ دیا گیا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہائپر سونک میزائل کو گرمیوں میں داغا گیا تھا یہ میزائل خلائی مدار میں چکر لگا کر زمین کی طرف آیا اور وہ اپنے حدف سے معمولی سی دوری پر ٹکرایا ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس ٹیسٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے اس شعبے میں حیران کن ترقی کی ہے جو امریکی حکام کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے دوسری جانب امریکہ نے روس پر ایک خدرناک اور غیر ذیمہ دارانہ میزائل ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے تنقید کی ہے اور امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ اس ٹیسٹ سے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن پر موجود عملہ خطرے میں تھا اس ٹیسٹ میں روس نے اپنے ہی ایک سیٹلائٹ کو تباہ کیا تاہم اس کے تباہ شدہ ٹکڑوں کی وجہ سے آئی ایس ایس کے عملے کو کیپسورز میں پناہ لینی پڑی آئی ایس ایس کے عملے میں اس وقت سات ارہاکین ہیں جن میں چار امریکی دو جرمن اور دو روسی خلاباز ہیں آئی ایس ایس زمین سے تقریباً چار سو بیس کلومیٹر کی ہنچائی پر پورے عرض کے مدار میں ہے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائیس نے ایک بریفنگ میں کہا کہ آج روسی فیڈریشن نے لاپروائی کے ساتھ ایک براہ راز انٹی سیٹلائٹ میزائل کا ٹیسٹ کیا اور اپنے ہی ایک سیٹلائٹ کو تباہ کیا اس ٹیسٹ سے اب تک پندرہ سو ٹکڑے مدار میں آ چکے ہیں جو تمام ممالک کے مفادات کے لیے خطرہ ہیں ان میں مزید اضافے کا بھی خدشہ ہے فینالشنٹ ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق ناسا کے منتظم بل نیکلیس نے کہنا تھا کہ روس کی انسانوں کی خلائی پروازوں کی طویل تاریخ کے پس منظر میں یہ انتہائی حیران کن ہے کہ روس نہ صرف امریکی بلکہ اپنے خلابازوں کو بھی خطرے میں ڈالے گا یا چین کے خلائی سٹیشن میں موجود عملے کو خطرے میں ڈالے گا دوسری جانب روسی میڈیا تاس کا کہنا ہے کہ خلائی ایجنسی نے اس واقعے کو اتنی اہمیت نہیں دی ایجنسی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ یہ ٹکڑا آئی ایس ایس کے قریب سے تو گزر گیا تاہم اب اس بات پر غور ہے کہ یہ کہاں سے آیا تھا بظاہر یہ تباہ شدہ روسی سٹلائٹ کوس موس فورٹین زیرو ایٹ کا ٹکڑا ہے جو ایک جاسوس سٹلائٹ تھی جسے انیس سو بیاسی میں لانچ کیا گیا تھا اور کئی برسوں سے یہ کام نہیں کر رہی تھی ناظرین اکرام دو ہزار سات میں جب چین نے اپنے ایک سٹلائٹ کو تباہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے دو ہزار ایسے ٹکڑے پیدا ہوئے تھے جنہیں ٹریک کیا جا سکتا ہے ان کی وجہ سے چین کے اپنے سمیت دیگر جاری سپیس مشن کو خطرے میں ڈالا تھا خرائی حالات سے اگاہی کے ماہرین نے اس سے قبل کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ روس نے ایک ایس اکدام کیا ہے جس سے آئی ایس ایس کو خطرہ تھا تو یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہوتا عموماً خلائی سٹیشن کے مدار میں دیگر آپریٹر اپنا ہائیڈ ویئر نہیں جانے دیتے چاہے وہ ایکٹیو ہو یا ناکارہ کر دیا گیا ہو تاہم وقت کے ساتھ ساتھ خلابازوں کو زیادہ سے زیادہ حفاظتی اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ پرانے سیٹلائٹ اور راکٹوں کے ٹکڑے اس سپیس ٹیشن کے انتہائی قریب سے گزرنے لگے ہیں جس رفتار پر یہ ٹکڑے سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آباسانی خلائی سٹیشن کی دیواروں کو پھاڑ سکتے ہیں